اللہ الرحمن الرحیم بیرے دوستو اسلام علیکم کوارڈینیٹس کالکولیشن کی ایک نیک ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کسی بھی سے ٹریٹ لائن کی رائٹ سائیڈ اور لیفٹ سائیڈ پر دیئے گے آف سیٹ لائن کے کوارڈینیٹس کس طرح کے سوائن کیا جاتے ہیں میں نے اپنے دو پوائنٹس پی زیرو اور پی ون کے کوارڈینیٹس کا ڈیٹا اپنی پچھلی ویڈیو سے لیے ہے ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ان دونوں پوائنٹس کے درمیان فارمولہ استعمال کرتے ہوئے دسٹنس 5.657 اور دویو سے بھی 315 کالکولیٹ کی تھی ان دو پوائنٹس کے درمیان کریٹ ہونے والی لائن کی رائٹ سائیڈ اور لیفٹ سائیڈ پر دو میٹر کے فاصلے پر ہمیں آف سیٹ دیئے گئے ہیں ہمیں اس آف سیٹ لائن کی میں دیئے گئے لیکن ہمیں اس کی ویسی بی کالکولیٹ کرنی ہے تو ہمیں اپنی سنٹر لائن کی ویسی بی کو فالو کرتے ہوئے اپنی آف سیٹ لائن کی ویسی بی کالکولیٹ کرنی ہے چلتے ہیں سب سے پہلے میں اپنے سنٹر پوائنٹ کے سٹارٹ سے رائٹ سائیڈ آف سیٹ لائن کے سٹارٹ تک ویسی بی کالکولیٹ کرتا ہوں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں نارت میریڈین سے ہماری اگزیسٹنگ لائن کی ویسی بی 315 ڈگری ہے نیکسٹ ہمیں ہماری سنٹر لائن سے 90 ڈگری اینگل دیا گیا ہے تو جب بھی ہم اپنی لائن سے کلاک وائز موو کرتے ہیں تو ہمارا اینگل ہماری ویسی بی میں پلاس ہوتا ہے اس لئے میں اپنی اس سنٹر لائن کی ویسی بی 315 میں 90 ڈگری اینگل پلاس کر رہا ہوں تو 405 آن سے رسیب ہوئے جبکہ ہمارے پاس اینگل 360 ڈگری ہوتے ہیں اس آنسر میں اسے 360 ڈگری مائنس کر دوں گا تو میری اس لائن کی ویسی بی 45 ڈگری کلکولیٹ ہوئی ہے اب ہمارے پاس دسٹنس اور ویسی بی دونوں موجود ہیں تو ہم فرمولہ استعمال کرتے ہوئے اپنی رائٹ سائیڈ کے سٹارٹ پوائنٹ پی زیرو اے کے کوارڈینیٹ کلکولیٹ کریں گے فرمولہ کو فالو کرتے ہوئے سائن ویسی بی سائن 45 ڈگری کروں گا ملٹیپلائی دسٹنس دسٹنس ہمارے پاس ہمارے سنٹر لائن سے آف سیٹ کا دو میٹر دسٹنس دیا گیا ہے جو آنسر ریسیو ہوگا اس میں میں اپنے فرسٹ پوائنٹ پی زیرو کی ایسٹنگ ایڈ کر دوں گا تو میرے پی زیرو اے کی ایسٹنگ کلکولیٹ ہو جائے گی جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کلکولیٹ ہوئی ہے نیکسٹ اپنے ناردنگ کلکولیٹ کرنے کے لئے فرمولہ کے مطابق کاز ڈبلی ایسی بی 45 ڈگری کرنے کے بعد ملٹیپلائی دسٹنس دو میٹر کر رہا ہوں جو آنسر ریسی ہوگا اس میں اپنے فرسٹ پوائنٹ کی ناردنگ ٹو تھوزنڈ ایڈ کروں گا تو میرے پی زیرو اے کی ناردنگ کلکولیٹ ہو جائے گی جو کہ 2001.414 کلکولیٹ ہوئی ہے نیکسٹ اپنے اپنی سنٹر لائن کے سٹارٹ پوائنٹ سے لیپٹ سائیڈ کی طرف ڈبلی ایسی بی کلکولیٹ کروں گا تو یہاں آپ ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی ہم اپنی اگزسٹنگ لائن سے انٹی کلاک وائز جتنا بھی موف کریں گے تو وہ ہماری اس لائن کی ڈبلی ایسی بی میں سے وہ اینگل مائنس ہو جائے گا تو اب میں اپنے ڈبلی ایسی بی 315 میں سے نائنٹی ڈگری مائنس کروں گا تو میری اس لائن کی ڈبلی ایسی بی 225 ڈگری کلکولیٹ ہوئی ہے لیپٹ سائیڈ آف سیٹ کے سٹارٹ پوائنٹ کو میں نے پی 0 بی کا نام دیا ہے تو اب ہم پی 0 بی کے کوائڈنیٹس کلکولیٹ کریں گے ہمارے پاس 2 میٹر ڈسٹس موجود ہے اور ڈبلی ایسی بی 225 موجود ہے فرمولہ کو فالو کرتے ہوئے سائن ڈبلی ایسی بی 225 ملٹیپلائی 2 جو آنسہ ریسی ہوگا میں اس میں اپنے پسٹ پوائنٹ کی ایسی بی 1000 ایڈ کروں گا تو میرے پی 0 بی کی ایسی بی کلکولیٹ ہو جائے گی جو کہ 998.586 آ رہی ہے نیکسٹ ناردنگ کلکولیٹ کرنے کے لئے کاز ڈبلی ایسی بی 225 ملٹیپلائی ڈسٹنس 2 میٹر کروں گا جو آنسہ ریسی ہوگا اس میں پلس پی 0 کی ناردنگ 2000 ایڈ کروں گا تو میرے پی 0 بی کی ناردنگ 199 8.586 کلکولیٹ ہوئی ہے یہاں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ہماری سنٹر لائن کی رائٹ سائیڈ پہ جو لائن ہے اس کی ڈبلی ایسی بی میں نے 315 لکھی ہے اور جو لیپٹ سائیڈ پر جو ہماری سنٹر لائن کے پیرلل لائن ہے اس کی بھی ڈبلی ایسی بھی میں نے 315 ڈگری لکھی ہے کیونکہ کسی بھی سٹریٹ لائن کے جتنی بھی پیرلل لائنز ہوتی ہیں ان کی ڈبلی ایسی بھی سیم ہوتی ہے نیکسٹ اب میں رائٹ سائیڈ 2 میٹر آف سیٹ کے اینڈ پوائنٹ پر کوارڈینٹ کلکولیٹ کروں گا جس کو میں نے P1A کا نام دیا ہوئے سائن 315 ملٹی پلائی ڈسٹنس ہم اس لائن کے دیا گیا 5.657 تو جو آنسر ریسیب ہوگا میں اس میں اپنے فرسٹ پوائنٹ کی ایسٹنگ پلس کروں گا اب میرا فرسٹ پوائنٹ P0A ہے تو میں اس کی ایسٹنگ 1001.414 ایڈ کروں گا تو میرے P1A کی ایسٹنگ کلکولیٹ ہوگی 997.414 نیکسٹ اپ میں P1A کی ناردنگ کلکولیٹ کرنے کے لئے کاز 315 ملٹی پلائی ڈسٹنس 5.657 کروں گا جو آنسر اسی ہوگا اس میں اپنے P0A کی ناردنگ ایڈ کر دوں گا 2001.414 تو میرے P1A کی ناردنگ کلکولیٹ ہو جائے گی جو کہ 2005.414 آ رہی ہے نیکسٹ لیپٹ سائیڈ کے اینڈ پر P1B کی کواڈینیٹ آپ خود کلکولیٹ کر پریکٹس کریں یہ تیمیری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیک آئیک ضرور پریس کریں شکریہ